اب اس کو بلائے جائے گا ہر بندے کا ترازو میں حساب کتاب دولا جائے گا اس کے پاس ہو گئی کچھ نہیں فمائے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا اوپر دیکھے گا نیچے دیکھے گا کہیں بھی کوئی ساتھی نہیں کچھ بھی نہیں اب اچانک اعلان ہوگا ایسے بندے کے بارے میں خضو فخلو فمائے عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹا جائے گا اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑا جائے گا موں میں ایسے ڈال کے اب یہ کہے گا میرے لئے اعلان ہوا اچانک اوپر سے ایک تھیلی گرے گی اور وہ ترازو میں آئے گی اور اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور یہ کامیاب ہوگا ایک لہرتہ ہوا قاغذ آئے گا ہر بندہ اس کو لینے کی کوشش کرے گا اور صرف اس کے ہاتھ آئے گا جو جنت تھی ہوگا اور اس کے دائے ہاتھ میں آئے گا پروانہ ہوگا جنت کا دیکھو یہ میرے دائیں ہاتھ پہ پروانہ آگیا دوئے لوگ ہوتے سارے جہان کو قرآن نے یہ بیان کی ہا او مکرو کتابیا انی زننتم انی ملاکن خسابیا فاہو فعیشت الرازیا فی جنت بیت کہیں گا یہ آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں آ جائے گا کیا بات ہوئی اچانک تو میں therapies تھا پکڑے گیں گا سیٹیں گے پھینک دیں گے کہا ایک دفعہ تُو نے ایک میت کو دفن کیا تھا کیسا گریم ہماری ایک ایک چیز سمحل سمحل کے رکھتا ایک ایک نیکی سمحل سمحل کے رکھتا ہے ہم کر کے بھول جاتے ہیں فراموش ہو جاتے ہیں وہ شہنشاہ ایک ایک موتی سمحل سمحل کے رکھتا ہے ایک میت کو تُو نے دفن کیا تھا اس کی قبر پہ تین مٹھیوں ڈال دی تھی یہ ان تین مٹھوں کا سواب ہے اور اس تھیلی میں وہی مٹی ہے اس تھیلی میں وہی مٹی ہے جنس تھیلی میں تین مٹھوں والی مٹی ہے اور اوپر سے اللہ نے امانت رکھی ہوئی تھی اور ہم نے امانت کو پیش کیا اور امانت کی خیانت نہیں ہونے دی جب ترازوں میں رکھا اس کا وزن ہی اتنا زیادہ تھا کہ ترازوں میں رکھتے ہی طرازوں میں رکھتے اس کا وزن بڑھ گیا اور اعلان ہوا کہ لوگو یہ شخص کامیاب ہے